اُبلتے ہوئے پانی میں ایک بار سلور فوائل ڈال لو اور آپ مجھے پوری زندگی تینکس بولیں گے پر ہم کیوں کر رہے ہیں یہ سب ہم کیوں اُبلتے پانی میں سلور فوائل ڈال رہے ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ایک برتن لے لینا ہے جس میں آپ کو لگ بگ آدھا لیٹر کے آس پاس پانی ڈال لینا ہے پانی ڈالنے کے بعد جیسے ہی یہ پانی تھوڑا سا گرم ہوتا نظر آئے لگے کہ اس کی آنچ میڈیم ہو گئی ہے تو اس میں ایک چمچ چینی ڈال دیجی ساتھ ہی میں اُبلتے ہوئے ٹیمپریچر پہ آپ اس میں ڈال دیجی تھوڑا بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا اور چینی کمیشن اس کو اور اثر دار بنا دیتا ہے بیکنگ سوڈا آپ کے پاس نہ ہو تو آپ بیکنگ پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن بیکنگ سوڈا بہتر رہے گا گرمے سلور فوائل تو ہوگی ہی اس لئے آپ سلور فوائل کا استعمال آپ کو بتا رہے ہیں آپ کے سامنے ابھی ہم نے ایک سلور فوائل کا ٹکڑا لیا ہوا تھا کچھ اس طریقے کا اس کے ہمیں چار برابر حصے کر لینے ہیں اور برابر نہیں بھی ہوں گے تو کوئی بات نہیں لیکن برابر ہوں گے تو بہتر ہے یہ جو سلور فوائل ہے اس کا کافی اچھا ریاکشن ہوتا ہے نمک کے ساتھ اور بیکنگ سوڈا کے ساتھ تو ان دونوں کو اچھے سے ریاکٹ کرانے کے لئے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے یہ جو ہم نے سلور فوائل لے لی ہے ان چار ٹکڑوں کو ہم نے ان کی گول گول گھما کے بال بنا لینی ہے اور اسی بال کو ہمیں اس پانی میں ڈالنا ہوگا جو ابھی آپ کے سامنے اُبل رہا تھا تو یہ سب سے پہلے جو سلور فوائل کی بال ہے یہ کیا کرے گی اس اُبلتے ہوئے پانی میں آج آپ جانیں گے کیونکہ آپ کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ کام یہاں پہ ہونے والا ہے آپ میں جیسے بتا رہا تھا بات جان لیں گے تو مجھے تھینکس کریں گے تو میں بتاتا ہوں ایک بہت ہی ضروری چیز ہوتی ہے آپ کے گھر پہ جس کو آپ کبھی کبھی استعمال میں نہیں لے پاتے اور اس میں استعمال میں نہیں لے پانے کا کارن ہوتا ہے کہ اس پہ بہت ہی زیادہ گندگی یا میل جم چکی ہوتی ہے تو آج میں آپ کو اسی پرکریہ میں مدد کروں گا آپ دیکھیں گے کیسے ہم نے اس اُبلتے ہوئے پانی میں جو سلور بوائل بول ہم نے بنا کے رکھی تھی سلور فائل کی ہمیں ڈال لینی ہے جیسی سلور فائل کی آپ بول ڈالیں گے اس میں آپ کے سامنے ایک بوائل آنے لگ جائے گا آپ کو اس کو پوری طریقے سے بوائل دلا لینا ہوگا اور بوائل دلا لینے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے گھر میں چاندی کے اورنمنٹس ضرور ہوں گے کچھ اس طریقے کی ہمارے گھر میں چاندی کی پائل تھی جو کالی پڑ گئی تھی چاندی کی کوئی بھی چیز جو کالی پڑ گئی ہے یہ جو سلیوشن ہم نے ابھی آپ کے سامنے بنا کے تیار کرا ہے جیسے اس میں ڈالیں گے اس کی چاندی کے اوپر سے گندگی کٹنا شروع ہو جائے گی جیسے ہی ساری کی ساری گندگی کٹ جائے گی یعنی کہ یہ جو چاندی کے پنجیب ہیں وہ صاف ہو جائیں گے چاندی کے کوئی اور گہنے ہو آپ کے کوئی برتن ہو وہ اس سلیوشن میں ڈال کے اچھے سے صاف ہو جاتے ہیں بوائل دلاتے وقت تو میں آپ کو ڈفرنس دکھاؤں گا پائل میں کتنا ڈفرنس آ گیا ہے جو ہم نے ڈالی تھی پہلے کیسی تھی اور نکالنے کے بعد ہمیں کتنا بہتر ریزلٹ ملا ہے تو یہ پورا اچھے سے بوائل ہو چکا ہے اس کا پورا اچھا ریزلٹ آ چکا ہے تو چلیے بینا دیری کھرے اسے ایک برتن میں اب ہم باہر نکالیں گے برتن میں باہر نکالنے کے لئے دوستو ہمیں ایک پلیٹ لے لینی ہوگی تو اس پلیٹ میں اس کو باہر نکالیں گے اور یہ اچھے سے بوائل دلانے کے بعد ہم باہر نکالیں گے تاکہ یہ اچھے سے چمک سکے تو آپ ہی تیوہار آ چکے ہیں چاندی کے برتنوں کو صاف کر لیجئے جو آپ کے استعمال میں آنے والے ہیں اور یہ پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور آپ کو ڈفرنس دکھاتے ہیں دونوں میں جو ہماری ڈالی تھی تو کیسی تھی اور باہر نکالنے کے بعد ہمیں کتنی صاف ملی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو گیاس کو کر دیا ہے بند اور یہ ہمارا ریزلٹ ہے صاف اور پہلے ہماری دیکھ سکتے ہیں آپ کتی زیادہ بری حالت میں تھی لیکن دھلنے کے بعد یہ ایک دم چمکدار بن چکی ہے چلیے میں چلتا ہوں دوستو ویڈیو اچھا لگے تو ضرور شیئر کر دیجئے گا اور ایک لائن ہمارے کو موٹیویٹ کرنے کے لئے ایک لائک بنتا ہے فرنس بابائے ٹیک کیئر گوڈ بریس یو آل